دہشت گردی ہو یا ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں قدرتی آفات ہو یا پھر سڑک کے حادثات شہروں دیہات اور دور دراز علاقوں تک لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا کام سماجی تنظیموں نے سنبھال رکھا اس کے برعکس غریب عوام کی حالت سنوارنے کا دعویٰ کرنے والوں نے صرف اپنے آپ کو تعذیتی بیانات تک محدود کر رکھا ہے دور خم کے بورڈر سے لے کر مکران کے ساحلوں تک جہاں کہیں بھی ناگہانی آفات ہوں ایدھی ایمبولینسز اور چیپ ایمبولینسز اور دیگر سماجی تنظیموں کا کردار مثالی نظر آتا ہے اور اس کے برعکس خوشک سالی ہو یا پھر کہت زلزلہ ہو یا دیگر آفات حکومتی زعامہ صرف زبانی جمع خرچ کرتے نظر آتے ہیں اگر یہ سماجی تنظیمیں بھی ایمبولینس سروس فراہم نہ کریں تو متعدد قیمتی جانیں سڑک پر ضائع ہو جائیں اور کئی لاشیں بے گورو کفن پڑی رہیں امید کی جانے چاہیے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت ملک کے طول عرض میں ایسے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ساتھ بہترین ایمبولینس سروس کا اجرا کرے گی